پیارے پیارے دیش باشیوں اپنے دیش کے ان ہترمیں گھڑتنٹر دیوز کی پورو سندھیا پر آپ سبھی کو بہت بہت بدھائی یہ راست کے پتی سممان کی بھاونہ کے ساتھ ہماری سمپربوتہ کا اتصوہ منانے کا بھی اوسر ہے یہ ان لاکھوں سو تنتتہ سینانیوں کے مہن پریاسوں اور بلیدان کو آبھار کے ساتھ یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ہمیں آجادی دلائی اور ہمارے گھڑتنٹر کا نرمار کیا آج کا دن ہمارے لوگتنٹرک مولیوں کو نمن کرنے کا بھی دن ہے دیش کے لوگوں سے ہی لوگتنٹر بنتا ہے ہمارے ناغرک کیول گھڑتنٹر کے نرماتا اور سنرکشک ہی نہیں ہیں بلکہ وہ ہی اس کے آدھار استمب ہیں ہمارا ہر ناغرک ہمارے لوگتنٹر کو شکتی دیتا ہے ہر ایک سینک جو ہمارے دیش کی رکشہ کرتا ہے ہر ایک کسان جو ہمارے دیش باسیوں کا پیٹ بھرتا ہے ہر ایک پولیس اور ارد سینک بل جو ہمارے دیش کو سرکشت رکھتا ہے ہر ایک ماں جو دیش باسیوں کا پالن پوشن کرتی ہے ہر ایک ڈاکٹر جو دیش باسیوں کا اپچار کرتا ہے ہر ایک نرس جو دیش باسیوں کی شیوہ کرتی ہے ہر ایک سوکشتہ کرمچاری جو ہمارے دیش کو ساب سترہ اور سوکش رکھتا ہے ہر ایک ادھیاپک جو ہمارے دیس کو سکھت بناتا ہے ہر ایک بگیانک جو ہمارے دیس کے لئے انویشن کرتا ہے ہر ایک مسائل ٹیکنولوجسٹ جو ہمارے دیس کی چھمتا کو ایک نئی اونچائی پر لے جاتا ہے ہر ایک جاگروک آدیباسی جو ہمارے دیس کے پریابرن اور پراکرتک سنسادنوں کو سرکشت رکھتا ہے ہر ایک انجینئر جو ہمارے دیس کو ایک نیا سوروب دیتا ہے ہر ایک کامگار جو ہمارے دیس کا نرمان کرتا ہے ہمارے ورست ناغری جو گرب کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگ تندر کو کتنا آگے لے آئے ہیں ہر ایک یوہ جس میں ہمارے دیس کی ارجہ آشائیں اور بھوے سے سمائے ہوئے ہیں اور ہر ایک پیارا بچہ جو ہمارے دیس کے لئے نئے سپنے دیکھ رہا ہے ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں وہ لیک نہیں کر پایا وہ بھی الگ الگ طریقوں سے دیس کو اپنا یوگدان دے رہے ہیں آپ سبھی کو گڑھتنتر دبس کی ڈھیرشاری شب کا منائیں چھبیس جنبری انیس سو پچاس کو بھارت ایک گڑھتنتر کے روپ میں ستھاپت ہوا ہمارے راست نرمان کی یاترہ میں یہ دوسرا مہتپون پڑاؤ تھا ہمیں آجادی حاصل کیے ہوئے لگ اگ ڈھائی سال ہی بیتے تھے لیکن سمدھان کا نرمان کرنے اسے لاغو کرنے اور بھارت کے گنراجی کی استھاپنا کرنے کے ساتھ ہی ہم نے باستو میں سبھی ناغریکوں کے بیچ برابری کا عادر سے استھاپت کیا چاہے ہم کسی بھی دھرم چھیتر یا سمدائے کے کیوں نہ ہوں سمتہ یا برابری کے اس عادر سے نے آجادی کے ساتھ پرابت ہوئے سوطندرتہ کے عادرز کو پونتہ پردان کی ایک تیسرا عادرز بھی تھا جو ہمارے لوگ تنتر کے نرمان کے ساموہک پریاسوں کو اور ہمارے سپنوں کے بھارت کو سارتھک بناتا تھا یہ تھا بندوتہ یا بھائی چارے کا عادرز ملجل کر رہنے اور کام کرنے کا عادرز جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری آجادی ہمیں ایک کٹھن سنگھرس کے بعد ملی تھی اس سنگرام میں لاکھوں لوگوں نے حصہ لیا تھا ان سوطندرتہ سنانیوں نے دیش کے لیے اپنا سب کچھ نوچھاور کر دیا بہتوں نے تو اپنے پرانوں کی آوتی دے دی آجادی کے سپنے سے پوری طرح پریرط ہو کر ماتما گاندی کے نترت میں یہ مہان سنانی ماتر راجنیتک ستندرتہ پرابت کر کے سنتوشت ہو سکتے تھے ان کا لکش انہیں پرابت ہو چکا تھا لیکن انہوں نے پل بھر بھی آرام نہیں کیا وہ رکے نہیں بلکہ دگنے اتصا کے ساتھ سمبیدھان بنانے کے مہتپونڈ کارج میں پوری نسٹھا کے ساتھ جھٹ گئے ان کی نظر میں ہمارا سمبیدھان ہمارے نئے راست کے لیے کیول ایک بنیادی کانون ہی نہیں تھا بلکہ ساماجک بدلاؤ کا ایک دستہ بیج بھی تھا ہمارے سمبیدھان نرماتہ بہت دور درسی تھے وہ ایک کانون کا ساسن اور کانون دوارہ ساسن کے مہت اور گریمہ کو بھلی بھاتی سمجھتے تھے وہ ہمارے راستیے جیون کے ایک اہم دور کے پرتنیدھی تھے ہم سو بھاگ شالی ہیں کہ اس دور نے ہمیں سمبیدھان اور گنتنتر کے روپ میں انمول براشت دی ہے پیارے دیش باشیوں جس شروع آتی دور میں ہمارے سمبیدھان کا شروع تیہ کیا گیا اس دور سے ملی ہوئی سیکھ ہمارے لیے آج بھی پراسنگک ہے ہم جو بھی کار کریں جہاں بھی کریں اور ہمارے جو بھی لکش ہوں اس دور کی سیکھ ہر چھیتر میں ہمارے لیے اپیوگی ہے وہ ہے ہمارے راست نرمان کے افیان کو پریرنا دیتی ہے راست نرمان ایک بھبے اور وشال افیان ہے ساتھ ہی ساتھ یا لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں چھوٹے بڑے افیانوں کو جوڑ کر بنا ایک سمپون افیان ہے یہ سبھی چھوٹے بڑے افیان سمان روپ سے ہیں مہات پور ہیں ناغرکوں کے چریتر کا نرمان کرنا پریواروں دوارہ اچھے سنسکاروں کی نیو ڈالنا گلی محلے گاؤں اور سہر میں بھائی چارے کا ماحول بنانا چھوٹے بڑے کاروباروں کی سروعات کرنا سنستاؤں کو سدھانتوں اور مولیوں کے آدھار پر چلانا اور سماج سے اندوشواست تتہ آسامانتہ کو مٹانا یہ سبھی راست نرمان کی دسہ میں مہت پونڈ یوگدان ہے جہاں بیٹیوں کو بیٹوں کی ہی طرح سکھا سواست اور آگے بڑھنے کی صوبیدائیں دی جاتی ہیں ایسے سمان اوسروں والے پریوار اور سماج ہی ایک خوش حال راست کا نرمان کرتے ہیں محلاؤں کو نیائے دلانے کے لیے سرکار کانون لاغو کر سکتی ہے اور نیتیاں بھی بنا سکتی ہے لیکن ایسے کانون اور نیتیاں تب ہی کارگر ہوں گے جب پریوار اور سماج ہماری بیٹیوں کی آواز کو سنیں گے ہمیں پریورتن کی اس پکار کو سننا ہی ہوگا آتم ویسواس سے بھرے ہوئے اور آگے کی سوچ رکھنے والے یوہی ایک آتم ویسواس پون اور پرگتی سیل راست کا نرمان کرتے ہیں ہمارے ساٹھ پرتصت سے ادھیک دیشواسی پیتیس ورس سے کم عمر کے ہیں ان پر ہی ہماری امیدوں کا دار و مدار ہے ہم نے ساکھ شرطہ کو کافی بڑھایا ہے اب ہمیں سکچا اور گیان کے دائرے اور بڑھانے ہوں گے سکچا پرنالی میں صدار کرنا اسے اونچا اٹھانا اور اس کے دائرے کو بڑھانا تتہا اکیسویں صدی کی ڈیجیٹل ارث بیوستہ جینومیکس روبوٹکس اور آٹومیشن کی چنوٹیوں کے لیے سمرت بنانا ہمارا ادیس ہونا چاہیے ہم نے اپنے یواؤں کو سکچا اور کوشل پردان کرنے کے لیے بہت سے کارکرم شروع کیے ہیں تاکہ وہ آج کی دنیا میں وشو اسطر پر اپنی جگہ بنا سکے ان کارکرموں کے لیے بیاپک سنسادن مہیا کرائے گئے ہیں اپار سمبھاؤنوں سے بھرے ہمارے پرتبابان یواؤں کو ان اوثروں کا بھرپور لاب اٹھانا چاہیے انوویٹیو بچے ہی ایک انوویٹیو راستر کا نرمار کرتے ہیں اس لقش کو پانے کے لیے ہمیں ایک جنون کے ساتھ جھٹ جانا چاہیے ہماری سکچا پڑھالی میں خاص کر اسکول میں رٹ کر یاد کرنے اور سنانے کے بجائے بچوں کو سوچنے اور ترہ ترہ کے پریوک کرنے کے لیے پروتسائد کرنا چاہیے ہم نے خادیان اتپادن میں کافی بڑھوتری کی ہے لیکن ابھی بھی کو پوشنڈ کو دور کرنے اور پرتیک بچے کی تھالی میں جروری پوشک تت اپلبد کرانے کی چنوٹی بنی ہوئی ہے یہ ہمارے بچوں کے ساریرک اور مانسک وکاس کے لیے اور ہمارے دیش کی بھوشی کے لیے بہت ہی مہاتپور ہیں محلے گاؤں اور سہر کے اسطر پر سجگ رہنے والے ناغرکوں سے ہی ایک سجگ راستر کا نرمار ہوتا ہے ہم اپنے پروسی کے نجی ماملوں اور ادھکاروں کا سممان کرتے ہیں تیوہار مناتے ہوئے ویرود پردرسن کرتے ہوئے یا کسی اور اوثار پر ہم اپنے پروسی کی سویدہ کا دھیان رکھتے ہیں کسی دوسرے ناغرے کی گریمہ اور نجی بھاونا کا اپہاس کیے بینا کسی کے نجریے سے یا اتحاس کی کسی گھٹنا کے بارے میں بھی ہم اساہمت ہو سکتے ہیں ایسے ادھارتہ پون بیوہار کو ہی بھائی چارہ کہتے ہیں نشوارت بھاونا والے ناغرکوں اور سماج سے ہی ایک نشوارت بھاونا والے راست کا نرمان ہوتا ہے سوہم سے بھی سموہ بے سہارہ لوگوں اور بچوں اور یہاں تک کی بے گھر پسموں کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں سمودری تٹوں جیسے ساربزنے کے ستھانوں اور ندیوں کو صاف رکھتے ہیں یہاں ہم کسی اپرچت یکتی کی مدد کرنے کے لیے رکتدان یا انگدان کرنے کو تیار رہتے ہیں یہاں آدرسوں سے پریریت ناغرک دور دراج کے علاقوں میں جا کر بچوں کو لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور سکھچا کے مادھیم سے ان بچوں کی جندگی سمار دیتے ہیں وہ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی انتراتمہ کی آواز سن کر ایسا کرتے ہیں ایسے راستر میں سمپن پریوار اپنی اکچھا سے اپنی صورتہ کا تیاک کر دیتا ہے آج یہ سبسیڈی والی الپی جی ہو یا کل کوئی اور سویدہ بھی ہو تاکہ اس کا لاب کسی زیادہ ضرورت مند پریوار کو مل سکے آئیے ہم سبھی اپنی تمام سویدہوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں اور اس کے بعد ہم اپنے ہی جیسے پرسٹ بھومی سے آنے والے ان ونچت دیس باشیوں کی اور دیکھیں جو آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں سے کبھی ہم سب نے اپنی یاترہ سرو کی تھی ہم سبھی اپنے اپنے من میں جھاکیں اور خود سے یہ سوال کریں کیا اس کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ بڑی ہے پروپ کار کرنے اور دان دینے کی بھاونہ ہماری یوگوں پرانی سنسکرتی کا حصہ ہے آئیے ہم سب اس بھاونہ کو اور بھی مجبوط بنائیں سنسکرتک پرامپراؤں کلاؤں تتاہست سلپ کو سنرکشن اور بڑھاوا دینے کے ساموہک سنکلپ سے ایک جیونت سنسکرتی والے راست کا نرمان ہوتا ہے چاہے لوگ رنگ منچ کے کلاکار ہوں پارم پر ایک سنگیتکار ہوں بونکر اور ہتھ کرگاہ کاریگر ہوں یا پھر ہوئے پریبار ہوں جو صدیوں سے لکڑی کے بہترین کھلونے یا روز مرہ کے استعمال میں آنے والے بانس کے سامان بناتے آ رہے ہیں ان سب کے ہنر کو جندہ رکھنے کے لیے تتہا انہیں اور آگے بڑھانے کے لیے پرباوی پریاس کرنے ہوں گے انشاشت اور نیتکتہ پون سنسکتہوں سے ایک انشاشت اور نیتک راست کا نرمان ہوتا ہے ایسی سنسکتہیں ان سنسکتہوں کے ساتھ اپنے بھائی چارے کا سممان کرتی ہیں اُتھ کرسٹتہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیے بینا وہ اپنے کام کاج میں ایمانداری انشاشن اور مریادہ بنائے رکھتی ہیں ایسی سنسکتہوں میں وہاں کام کرنے والے لوگوں کی نہیں بلکہ سنسکتہ کی مہتتہ سب سے اوپر ہوتی ہے ان سنسکتہوں کے صدس دیس باسیوں کے ٹرسٹی کے روپ میں اپنے پد کی اپیک چھاؤں پر کھرے اترتے ہیں بھارت کے راست نرمان کے ابھیان کا ایک آم ادیس ایک بہتر وشو کے نرمان میں یوگدان دینا بھی ہے ایسا وشو جو میل جول اور آپسی سوہرد سے بھرا ہو تتھا جس کا اپنے ساتھ اور پرکرتی کے ساتھ سانتی پونڈ سممند ہو یہی بس ادھائیو کٹمبکم کا صحیح ارث ہے آج کے تناو بھرے اور آتنگ بات سے پروہاویت یوگ میں یہی آدرس بھلے ہی بیوہارک نہ لگ رہا ہو پرنتو یہی آدرس ہجاروں برسوں سے ہم سب کو پریرنا دیتا آیا ہے اس کی جھلک ہمارے سمیدھان کے مولیوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے ہمارا سماج انہی سدھانتوں پر آدھارت ہے اور یہی آدرس ہم وشو شمدائے کے سامنے بھی پرستط کرتے ہیں یہی بھاونا ہم پروہاسی بھارتیے پریواروں کے بسے میں بھی اپناتے ہیں جب بیدیسوں میں رہنے والے بھارتیے کنی پریشانیوں سے گھر جاتے ہیں تب سوابہاوک روپ سے ہم ان کی مدد کرنے کے لئے آگے آتے ہیں پیارے دیس باسیو میں نے ابھی ابھی سوطندرتہ پرابتی اور پہلے گھنٹانتر دیوس کے بیچ کے مہان دور کا علیک کیا یہ دور پوری لگن سنکلپ اور پرتیبتتہ کے ساتھ دیس کو سمارنے اور سماج کی وسنگتیوں کو دور کرنے کے لئے کیے گئے نرنتر پریاسوں کا دور تھا آج پھر ہم ایک ایسے ہی مقام پر کھڑے ہیں ایک راست کے روپ میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے پر ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ہمارے لوگ تنتر کا نرمان کرنے والی پیری نے جس بھاونہ کے ساتھ کام کیا تھا آج پھر اسی بھاونہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے برس دو ہزار بیس میں ہمارے گھر تنتر کو ستر برس ہو جائیں گے دو ہزار بائیس میں ہم اپنی سوطندرتہ کی پچھترمی برس گانٹ بنائیں گے نکٹ بھوست میں آنے والے یہ بہت ہی مہتپون افسر ہیں سوطندتہ سینانیوں اور سمیدھان کے نرماتاؤں دوارہ دکھائے راستوں پر چلتے ہوئے ہمیں ایک بہتر بھارت کے نرمان کے لیے پریاس کرنا ہے ایک ایسے بھارت کے نرمان کے لیے جو اپنی یوگتہ کے انروپ 21 سدی میں وکاس کی نئی اوچائیوں پر کھڑا ہوگا اور جہاں ہر ایک ناغرک اپنی چھمتہ کا بھرپور اپیوگ کر سکے گا جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمیشہ تت پر رہتی ہے اسی طرح اس دیس کے 130 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے کشان دن رات کڑی محنت کرتے ہیں ہمیں اپنے کشان بھائی بہنوں کے جیون کو بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ پریاس کرنے کی ضرورت ہے ہماری سسسر سیناؤں تتہ پولیس اور ارد سینک بلوں کے بہادر جوانوں کو ان کی آوشکتہ انروپ سادھن ایوم اوپکرن ملتے رہیں اس کے لیے ہمیں اپنے سامرک نرمان چھتر کو نرنتر آدھنک اور مجبوط بنائے رکھنا ہوگا ہم سسٹینیول ڈیبلپمنٹ کے لکشوں کی پرابطی کی دسا میں تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں ان لکشوں کے تحت ہم گریوی کو سماپت کرنے سبھی کے لیے اتتم سکچہ اور سواست سبیدھائیں اپلبد کرانے اور ہماری بیٹیوں کو ہر ایک چھتر میں سمان اوسر دلانے کے لیے بچن بدھ ہیں ہمیں سوکش حریت اور سکشم مرجہ کم دروں پر لوگوں تک پہنچانی ہے ہمیں سبھی کے لیے آواز کے لکش کو ان کروڑوں پریواروں تک پہنچانا ہے جنہیں آج بھی اپنے گھر کا انتجار ہے ہمیں ایک ایسے آدھنک بھارت کی رچنا کرنی ہے جو پرتبابان لوگوں کا اور ان کی پرتباب کے اوپیوک کے لیے عسیم اوسروں والا دیس ہو آج بھی ہمارے بہت سے دیس باسی ساماجک اور آرثک روپ سے پچھڑے ہوئے ہیں وہ گریبی میں کسی طرح اپنی زندگی گجار رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کو سمان دیتے ہوئے اوسر نیرنتر پردان کرتے رہنا ہمارے لوگ تنتر کا سب سے مہت پونڈ دیس ہے ان کے جیون کو خوشال بنانا ہی ہمارے لوگ تنتر کی سفلتہ کی کسوٹی ہے گریبی کے اویساپ کو کم سے کم سمیہ میں جڑ سے مٹا دینا ہمارا پونیت کرتب ہے یہ کرتب پورا کر کے ہی ہم سنتوز کا انبھو کر سکتے ہیں پیارے دیس باسیو ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت ایک وکست دیس بنے اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے یوہ اپنی کلپنا آکانچھا اور آدرسوں کے بل پر دیس کو آگے لے جائیں گے مجھے پورا بسواس ہے کہ ہمارے دیس باسی اپنی کلپنا آکانچھا اور آدرسوں کے لیے اپنے لوگ تنترک مولیوں اور بھارت کے پراشین آدرسوں سے ہمیشہ پیڑھنا لیتے رہیں گے میں ایک بار پھر آپ سبھی کو گڑھتنتر دیوس کی ہاردک شب کامناہیں دیتا ہوں اور آپ سبھی کے اجول اور سکھت بھوست کی منگل کامناہ کرتا ہوں دھنیواد جائے ہند